ہوری ہو جاتا ہے فلحال خبروں میں آگے بڑھتے ہوئے بلڈوزر کاروائی کے بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ بلڈوزر کی کاروائی پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہونے جا رہی ہے زمیع تولیمائے ہند نے داکھل کیا یاچکہ سوبے میں جاری بلڈوزر کی کاروائی پر روک لگانے کے مانگ کی گئی ہے یو پی ملکتار ہو رہی بلڈوزر کی کاروائی اور اسے کو لے کر کے علمائے ہند کی یاچکہ پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہونے جا رہی ہے دراصل یہ جانکاری آپ کو دے دی کہ یوپی میں بلڈوزر ایکشن کے خلاف دائر زمیت علمائی ہند کی یاچکہ پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہونی ہے یاچکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ بینہ اوچت کانونی قطعیہ کے کاروائی ہو رہی ہے ساتھی بلڈوزر ایکشن کے لیے ذمہ دار ادھکاریوں پر بھی کاروائی کی مانگ جتائی گئی یہاں لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا روک اس پر کیا کچھ ہوتا ہے کیونکہ جس طرح کسی دیکھیں ابھی تک تو یوپی سرکار کو نردیش دینی کی مانگ کی گئی ہے کہ آویدن میں اترپردیش راجیہ کو نردیش دینی کی مانگ بھی کی گئی ہے اور کانپور زلے میں اترکت کانونی دنناتماں کو پائے کے روپ میں بھی کسی بھی آپرادی کاروائی میں کسی بھی آروپی کی آواسیا یا وانیجک سمپتھی کے خلاف کوئی پرارمبک کاروائی نہیں کی جائے آویدن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ دنوں پہلے دو راجنیتک نیتاو دوارہ کچھ آپتی جنک اور آپتی جنک ٹپڑی کی گئی تھی جس سے کہ دیش میں کئی حصوں میں سمپردائی تناؤ پیدا ہو گیا تھا دو راجنیتک نیتاو کی ٹپڑی کی ویرود میں کانپور زلے میں لوگوں کے ایک سمو دوارہ بند کا حوان کیا گیا تھا حالانکہ اسی ہنسہ کے بعد سے اس طریقے کی کاروائی کو انجام دینا شروع کیا گیا بولڈوزر کی کاروائی شروع کی گئی اور ان لوگوں کو چنہد کیا گیا جن کو یہ کہا جا رہا تھا کہ بینا نقشہ پاس کروائی ہی اوید طریقے سے انہوں نے اپنی سمپتھیا لگائی ہو اور ساتھی ساتھ بلڈنگ کا نرمان کروائی جس کے بعد سے دھوستی کرنے کا کام شروع ہوا بولڈوزر کی کاروائی پر روک لگانے کیلئے ہی سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہونے جارہی جمعیت علمائی ہند نے اس سیاچکہ کو داخل کیا ہے اور اس پر ادھک جانکارے کے ساتھ آشوش سنہا سینئر ایڈیٹر ہمارے ساتھ فون لینڈ پر جوڑ چکے ہیں آشوش آپ سے میں جانکارے چاہوں گے کہ فلال آپ سپریم کورٹ میں جس طریقے سے آج سنوائی ہونی ہے اور جمعیت علمائی ہند کی اس یاچکہ پر سنوائی ہونی جارہی ہے تو کیا کچھ جانکارے فلال آپ کے پاس ہے دیکھیں جمعیت علمائی ہند کی طرف سے سپریم کورٹ میں کیاچکہ داخل کی پی گئی ہے اور یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ نیموں کی اندیکھی کر جو آروپی ہیں ان کے گھروں کو دوس کیا جارہا ہے جمعیت علمائی ہند نے اپنے یاچکہ میں کہا ہے کہ یوپی سرکار دورہ ادھنیمت سانون اور نگر پالکہ سانونوں جو لنگھن میں دھست کیے گئے گھروں کی لیے ذمہ دار ادھکاریوں کے گلاب کاروائی کرنے کے اندرجیش کیے جائیں انہوں نے اپنی یاچکہ میں یہ بھی کہا کہ ورطمان استطیق اور ادھک چنتہ جنک ہے سپریم کورٹ نے پہلے ہی اسی طرح کی پرستیوں میں ایک دنڈاتمک اپائے کی روپ میں کیے جارہے ویدھونس پر روک لگانے کا آدیش کیا تھا یہاں گیر پوری ماملے کا یہاں لیکن یہ بہت ہی ویگ پیٹیشن ہے ویگ کا مطلب ہے یہ کسی پیڑیت کی طرف سے نہیں ڈاکی کی گئی ہے پیڑیت کا مطلب یہ جس کا گھر گرا ہے ان کی طرف سے نہیں ڈاکی کی گئی ہے ایک سنگٹھن یہاں پر آیا ہے سنگٹھن یہ آروف لگا رہا ہے کہ نیموں کی اندیکھی ہوئی ہے یوپی سائکار کو نردیش دیا جائے کہ آپ جو بیلڈنگیں ہیں ان کو نہ گرایا جائے تو ایسے میں دیکھنا ہی ہوگا کہ سپریم کورٹی سیاچکا کو سنوائی کے لیے سوکار کرتا ہے کی نہیں اگر پیڑیت آتا تو ہو سکتا تھا کورٹ سنوائی کے لیے سوکار کر لے لیکن یہاں پر سنگٹھن آیا ہے اس لئے انتظار کرنا پڑے گا کہ سپریم کورٹی سنوائی کرنے کے لیے سیار ہوتا ہے یا نہیں جی لیکن آشویش جس طرح کے مانگ ابھی فیلال کی جا رہی ہے جمعیت علمائی ہند کی طرف سے کیا اس مانگ پر سپریم کورٹ کہیں تک بھی بلڈوزر کی کاروائی پر روک لگا سکتا ہے یا سرکار کے حق پہ کیا یہ فیصلہ ہے کہ وہ خود اپنے حساب سے فیصلے لے سکے اور بلڈوزر کی کاروائی کو اسی طریقے سے جاری رکھیں دیکھیں بہت مشکل ہے کہ بلڈوزر کی کاروائی پر سپریم کورٹ روک لگا دے دراصل اس سے پہلے جب جہاں گیر پوری معاملے میں سپریم کورٹ میں یاچکا داکی کی گئی تھی اس کے علاوہ اُت سمیں ایم پی میں کچھ جگہوں پر بلڈوزر چلائے گئے تھے تو وہ یاچکا بھی سپریم کورٹ میں الگ الگ لوگوں دوارہ داکی کی گئی تھی تب سپریم کورٹ نے بلڈوزر پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا کہا تھا کہ اگر کسی عمارت کو گرانا ہے تو اس کے لئے بلڈوزر کی ضرورت پڑے گی میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ جمیتے علمائے ہند کوئی پیڑت نہیں ہے اگر کسی کا گھر گراہ ہوتا وہ سپریم کورٹ آتا تو شاید ایک بار کوئی یاچکا انٹرٹین ہو جاتا لیکن ایک سنگٹھن یہاں پر آیا ہے اس لئے دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ اسے انٹرٹین کرتا ہے یا نہیں اگر سپریم کورٹ ایسے سنگٹھنوں کی یاچکا کو انٹرٹین کرنے لگا یعنی سلوائی کے لئے سویکار کرنے لگا تب ایک پارٹ تھی آ جائے گی سپریم کورٹ میں آجی گاؤں کی اور کئی الگ الگ سنگٹھن سپریم کورٹ میں آنے لگیں گے چوکہ law and order راجی کا وشے ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ دکھل دیتا ہے یا نہیں چلے ٹھیک آشویش بہت دھنیواد آپ کا تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لئے